اوم واسو دیوائی نمو نمہاں اوم برسپتی دیو نمو نمہاں سری ورسپتیوار ورد کتھا برسپتی دیو جی کی کتھا آپ سبی کو گروار کی برسپتی دیو کتھا میں آپ سبی کا سواگت ہے بھارت ورس میں ایک تاپی اور دانی راجہ رائج کرتا تھا وہاں نتی گریبوں اور برامنوں کی ساہتہ کرتا تھا یہاں بات اس کی رانی کو اچھی نہیں لگتی تھی وہاں نہ ہی گریبوں کو دان دیتی نہ ہی بھگوان کا پوجن کرتی تھی اور راجہ کو بھی دان دینے سے منع کیا کرتی تھی ایک دن راجہ سے کار کھلنے ون کو گئے تھے تو رانی محل میں اکیلی تھی اسی سمیہ برسپتی دیو سادو ویس میں راجہ کے محل میں بچھا کے لیے گئے اور بچھا مانگی رانی نے بچھا دینے سے انکار کیا اور کہا ہے سادو مہراج میں تو دین پنی سے تنگ آ گئی ہوں میرا پتی سارا دھن لٹاتے رہتے ہیں یہ میری اچھا ہے کہ ہمارا دھن نشٹ ہو جائے پھر نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسوری سادو نے کہا دیوی تم تو بڑی وچیتر ہو دھن سنتان تو سبھی چاہتے ہیں پتر اور لچمی تو پاپی کے گھر بھی ہونے چاہیے ادھی تمہارے پاس دادی دھن ہے تو بھوکھوں کو بھوجن دو پیاسوں کے لیے پیاؤں بناو اور مسافروں کے لیے دھرم سالائیں کھلواؤ جو نردن اپنی کماری کنیاؤں کا بیوہ نہیں کر سکتے ان کا بیوہ کرا دو ایسے اور کئی کام ہے جن کے کرنے سے تمہارا اس لوگ پر لوگ میں پھیلے گا پرنتو رانی پر اوبدیس کا کوئی پرباو نہ پڑا وہاں بولی مہراج آپ مجھے کچھ نہ سمجھائیں میں ایسا دھن نہیں چاہتی جو ہر جگہ بانٹی پھیروں سادو نے اتر دیا ادھی تمہاری ایسی اچھا ہو تو تتھا اس تو تم ایسا کرنا کی برسپتیوار کو گھر لپ کر پلی مٹی سے اپنا سیر دھو کر اشنان کرنا بھٹی چھڑا کر کپڑے دھونا ایسا کرنے سے آپ کا سارن دھن نشٹ ہو جائے گا اتنا کہہ کر وہاں سادو مہراج وہاں سے آلوپ ہو گئے سادو کے انسار کہی باتوں کو پورا کرتے ہوئے رانی کو کیول تین برسپتیوار ہی بیتے تھے کہ اس کی سمجھت دھن سمپتی نشٹ ہو گئی بھوجن کے لئے راجہ کا پریوار ترسنے لگا تب ایک دن راجہ نے رانی سے بولا کہ ہے رانی تم یہی رہو میں دوسرے دیش کو جاتا ہوں کیونکہ یہاں پر سبھی لوگ مجھے جانتے ہیں اس لئے میں کوئی چھوٹا کائٹ نہیں کر سکتا ایسا کہ کر راجہ پردیش چلا گیا وہاں وہاں جنگل سے لکڑی کاٹ کر لاتا اور سہر میں بیچتا اس طرح وہاں اپنا جیون بیوکتیت کرنے لگا ادھر راجہ کے پردیش جاتے ہی رانی اور داسی دکھی رہنے لگی ایک بار جب رانی اور داسی کو سات دن تک بینا بھوجن کے رہنا پڑا تو رانی نے اپنی داسی سے کہا یہ داسی پاسی کے نگر میں میری بہن رہتی ہے وہاں بڑی دھنوان ہے تو اس کے پاس جا اور کچھ لیا تاکہ تھوڑی بہت گجر بسر ہو جائے داسی رانی کی بہن کے پاس گئی اس دن گروہ تھا اور رانی کی بہن اس سمی بیرسپتیوار ورد کی قطعہ سن رہی تھی داسی نے رانی کی بہن کو اپنی رانی کا سندیس دیا لیکن رانی کی بڑی بہن نے کوئی اتر نہیں دیا جب داسی کو رانی کی بہن سے کوئی اتر نہیں ملا تو وہاں بہت دکھی ہوئی اور اسے کورد بھی آیا داسی نے واپس آ کر رانی کو ساری بات بتا دی سن کر رانی نے اپنے بھائیگ کو کوسا ادھر رانی کی بہن نے سوچا کہ میری بہن کی داسی آئی تھی پرنتو میں اس سے نہیں بولی اس سے وہاں بہت دکھی ہوئی ہوگی کتھا سن کر پوجن سمامت کر کے وہاں اپنی بہن کے گھر گئی آئی اور کہنے لگی اے بہن میں برسپتیوار کا ورط کر رہی تھی تمہاری داسی میرے گھر آئی تھی پرنتو جب تک کتھا ہوتی ہے تب تک نہ توڑتے ہیں اور نہ ہی بولتے ہیں اس لیے میں نہیں بولی کہو داسی کیوں گئی تھی رانی بولی بہن تم سے کیا چھپاؤں ہماری گھر میں کھانے تک کو اناج نہیں تھا ایسا کہتے کہتے رانی کی آنکھیں سات دینوں سے بھوکھے رہنے تک کی بات اپنیا بہن کو وستار پروک سنا دی رانی کی بہن بولی دیکھو بہن بھگوان برسپتی دیو سب کی منوکامنا کو پرن کرتے ہیں دیکھو سائد تمہارے گھر میں اناج رکھا ہو سچمچ اناج سے بھرا ایک گھڑا مل گیا یاد دیکھ کر داسی کو بڑی حیرانی ہوئی داسی رانی سے کہنے لگی حیرانی جب ہم کو بھوجن نہیں ملتا تو ہم ورط ہی تو کرتے ہیں اس لئے کیوں نہ ان سے ورط اور کتھا کی ویدھی پوچھ لی جائے تاکہ ہم بھی ورط کر سکے تب رانی نے اپنی بہن سے برسپتیوار ورط کے بارے میں کی جڑ میں پوچھن کریں اور تتھا دپک جلائیں ورط کتھا سنیں اور پیلا بھوجن ہی کریں اس سے برسپتی دیو خوس ہوتے ہیں اور ورط اور پوچھن ویدھی بتا کر رانی کی بہن اپنے گھر کو لوٹ گئی سات دن کے بعد جب گروار آیا تو رانی اور داسی نے ورط رکھا گھڑ سال میں جا کر چنا اور گھڑ لے کر آئی پھر اس سے کیلے کی جڑ دکھی تھے چونکہ انہوں نے ورط رکھا تھا اس لیے برسپتی دیو ان سے خوس تھے اس لیے ایک سدارن بکتی کا روپ دھارن کر دو تھالوں میں سندر پیلا بھوجن داسی کو دی گئے بھوجن پا کر داسی خوس ہوئی اور پھر رانی کے ساتھ مل کر بھوجن گرہن کیا اس کے بعد وہ سبھی گروار کو ورط اور پوچھن کرنے لگی برسپتی بھگوان کی کرپا سے ان کے پاس پھر سے دھن سمپتی آ گئی پرنتو رانی پھر سے پہلے کی طرح آلش کرنے لگی تب داسی بولی دیکھو رانی تم پہلے بھی اس پرکار آلش کرتی تھی تمہیں دھن رکھنے میں کشت ہوتا تھا اس کارن سبھی دھن نشٹ ہو گیا اور اب جب بھوجن بھوجن پتی کی کرپا سے دھن ملا ہے تو تمہیں پھر سے آلش سے ہوتا ہے رانی کو سمجھاتے ہوئے داسی کہتی ہے کہ بڑی مسیبتوں کے بعد ہم نے یاد دھن پایا ہے اس لئے ہمیں دان پونی کرنا چاہیے بھوک کے منوسیوں کو بھوجن کرانا چاہیے اور دھن کو سب کائروں میں خرچ کرنا چاہیے جس سے تمہارے کل کا اس بڑے گا سورگ کی پرابتی ہوگی اور پتر خوص ہوگے داسی کی بات مان کر رانی اپنا دھن سب کائروں میں خرچ کرنے لگی جس سے پورے نگر میں اس کا اس پھیلنے لگا بھرسپتی ورط کتھا کے بعد سردہ کے ساتھ آرتی کی جانی چاہیے اس کے بعد پرساد بانٹ کر اسے گرہن کرنا چاہیے ایک دن راجہ دکھی ہو کر جنگل میں ایک پیڑ کے نیچے آسن جمع کر بیٹھ گیا وہاں اپنی دسا کو یاد کر کے بیاکل ہونے لگا بھرسپتی وار کو دن تھا ایک آئیک اس نے دیکھا کہ نرجن ون میں ایک سادو پر کٹ ہوئے وہاں سادو ویس میں سوئی بھرسپتی دیتا تھے لکڑھارے کے سامنے آ کر بولے اے لکڑھارے اس انسان جنگل میں تو چنتہ مگن کیوں بیٹھا ہے لکڑھارے نے دونوں ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا پرنام کیا اور اتر دیا مہاتمہ جی آپ سب کچھ جانتے ہیں میں کیا کہوں یا کہہ کر رونے لگا اور سادو کو اپنی آتم کتھا سنائی مہاتمہ جی نے کہا تمہاری ایس تری نے برسپتی کے دن برسپتی بھگوان کا نرادر کیا ہے جس کے قارن رشت ہو کر انہوں نے تمہاری یاد دسا کر دی اب تم چنتہ کو دور کر کے میرے کہنے پر چلو تو تمہارے سب کشت دور ہو جائیں گے اور بھگوان پہلے سے بھی ادھک سمپتی دیں گے تم برسپتی جل سے لوٹے میں سکر ملا کر امریت تیار کرو کتھا کے بعد اپنے سارے پریوار اور سننے والے پریمیوں میں امریت او پرساد بانٹ کر آپ بھی گرہن کرو ایسا کرنے سے بھگوان تمہاری سب منوکامنائیں پوری کریں گے سادو کے ایسے وچن سن کر لکڑ ہارا بولا یہ پربو مجھے لکڑی بیچ کر اتنا پیسہ نہیں ملتا جس سے بھوجن کے اوپران کچھ بچا سکوں میں نے راتری میں اپنی استری کو بیاکل دیکھا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں جس سے میں اس کی خبر مانگا سکوں سادو نے کہا ہے لکڑ ہارے تم کسی بات کی چنتہ مت کرو برسپتی کے دن تم روجانہ کی ہی طرح لکڑیاں لے کر سہر کو جاؤ تم کو روز سے دھگونا دھن پرابت ہوگا جس سے تم بھلی بھانتی بھوجن کر کر لوگیں لوگیں رتھا برسپتی دیو کی پوجہ کا سمان بھی آ جائے گا اتنا کہہ کر سادو انتر دھیان ہو گئے دھیرے دھیرے سمیں بیوتیت ہونے پر پھر وہی برسپتیوار کا دن آیا لکڑ ہارا جنگل سے لکڑی کاٹ کر کسی سہر میں بیچنے گیا اسے اس دن اور دن سے ادھک پیسہ ملا راجہ نے چنا گوڑ لادی لا کر گروہار کا ورث کیا اس دن سے اس کی سبی کلیس در ہوئے پرنتو جب دوبارہ گروہار کا دن آیا تو برسپتیوار کا ورث کرنا بھول گیا اس کارن برسپتی بھگوان راج ہو گئے اس دن اس نگر کے راجہ نے ویسال اگی کا آئیوجن کیا تھا سہر میں یا گھوشنا کر دی کہ کوئی بھی منو سے اپنے گھر میں بھوجن نہ بنوائیں نہ آگ جلاوے سمجھت جنتہ میرے یہاں بھوجن کرنے آوے اس آگیا کو جو نہ مانے گا اسے فانسی کی سجا دی جائے گی اس طرح کی گھوشنا سمپن نگر میں کروا دی گئی راجہ کے اگیا نسار اور سہر کے سبی لوگ بھوجن کرنے گئے لیکن لکڑ ہارا کچھ دیر سے پہنچا اس لئے راجہ اس کو اپنے ساتھ گھر لیوا لے گئے اور لے جا کر بھوجن کرا رہے تھے تو رانی کی دیشتی اس کھونٹی پر پڑھی جس پر اس کا ہار لٹکا ہوا تھا وہاں پر دکھائی نے دیا رانی نے نشک کیا کہ میرا ہار اس منوس نے چڑا لیا ہے اسی سمیں سپائیوں کو بلا کر اس کو کاراگار میں ڈلوا دیا جب لکڑ ہارا کاراگار میں پڑ گیا اور بہت دکھی ہو کر وچار کرنے لگا کی نا جانے کون سے پور جنم کی کرم سے مجھے دکھ پرابت ہوا ہے اور اسی سادو کو آدھ کرنے لگا جو کی جنگل میں ملا تھا اسی سمیں تتکال برسپتی دیو سادو کے روپ میں پرکٹ ہوئے اور اس کی دسا کو دیکھ کر کہنے لگے ارے مرک تو نے برسپتی دیو کی کتھا نہیں کری اس کارن تجھے دکھ پرابت ہوا ہے اب چنتہ مت کر برسپتیوار کے دن کاراگار کے دروازے پر چار پیسے پڑے ملیں گے ان سے تو برسپتی دیو کی پوجہ کرنا تیرے سبی کشت دور ہو جائیں گے برسپتی کے دن اسے چار پیسے ملے لکڑھارے نے کتھا کہی اسی راتری کو برسپتی دیو نے اس نگر کے راجہ کو سوپن میں کہا ہے راجہ تم نے جس آدمی کو کاراگار میں بند کر دیا ہے وہاں نردوس ہے وہاں راجہ ہے اسے چھوڑ دینا رانی کا ہار اسی کھونٹی پر لٹکا ہے اگر تُو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے راج کو نشٹ کر دوں گا اس طرح راتری کے سوپن کو دیکھ کر راجہ پراتا کال اٹھا اور کھونٹی پر ہار دیکھ کر لکڑھارے کو بلا کر چھما مانگی تھتا لکڑھارے کو یوگ سندر وشتر آبھوسن دیکھ کر ویدا کر رد دیا ویسپتی دیو کی آگیا نسار لکڑھارہ اپنے نگر کو چل دیا راجہ جب اپنے نگر کے نکٹ پہنچا تو اسے بڑا آچر ہوا نگر میں پہلے سے ادھک باغ تلاب اوئیں تتھا بہت سی دھرم سالہ مندر آدھی بن گئے راجہ نے پوچھایا کہ اس کا باغ اور دھرم سالہ ہے تب نگر کے سب لوگ کہنے لگے یا سب رانی اور باندھی کی ہے تو راجہ کو آچر ہوا اور غصہ بھی آیا جب رانی نے یا خبر سنی کی راجہ آ رہے ہیں تو انہوں نے باندھی سے کہا کہ ہی داسی دیکھ راجہ ہم کو کتنی بوری حالت میں چھوڑ گئے تھے ہماری ایسی حالت دیکھ کر وہا لوٹ نہ جائے اس لئے تو دروازے پر کھڑی ہو جا آگیا نسار داسی دروازے پر کھڑی ہو گئی راجہ آئے تو انہیں اپنے ساتھ لیوہ آئی لائی تب راجہ نے کورد کر کے اپنی رانی سے پوچھا کی یا دھن تمہیں کیسے پرابت ہوا ہے تب انہوں نے کہا ہمیں یا سب دھن برسپتی دیو کے اس ورط کے پرباو سے پرابت ہوا ہے راجہ نے نیچے کیا کہ ساتھ روج بعد تو سبھی برسپتی دیو کا پوجن کرتے ہیں پرنتوں میں پرتی دین راجہ آئے تو انہیں اپنے ساتھ لیوہ لائی تب راجہ نے کورد کر کے اپنی رانی سے پوچھا کی یا دھن تمہیں کیسے پرابت ہوا ہے تب انہوں نے کہا ہمیں یا سب دھن برسپتی دیو کے اس ورط کے پرباو سے پرابت ہوا ہے راجہ نے نیچے کیا کی ساتھ روج بعد تو سبھی برسپتی دیو کا پوجن کرتے ہیں پرنتوں میں پرتی دین دین میں تین بار کہانی تتھا روج ورط کیا کروں گا اب ہر سمیں راجہ کے دوپٹے میں چلو اپنی بہن کے یہاں ہو آوے اس طرح نیچے کر راجہ گھوڑے پر سوار ہو اپنی بہن کے یہاں جکو چلنے لگا مارگ میں اس نے دیکھا کہ کچھ آدمی ایک مردے کو لیے جا رہے ہیں انہیں روک کر راجہ کہنے لگا ارے بھائیوں میری برسپتی دیو کی کتھا سن لو وہ بولے لو ہمارا تو آدمی مر گیا ہے اس کو اپنی کتھا کی پڑی ہے پرنتو کچھ آدمی بولے اچھا کہو ہم تمہاری کتھا بھی سنیں گے راجہ نے دال نکالی اور جب کتھا آدھی ہوئی تھی کہ مردہ ہلنے لگا گیا اور جب کتھا سماپت ہو گئی تو رام رام کر کے منو سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا آگے مارگ میں اسے ایک کسان کھیت میں حل چلاتا ملا راجہ نے اسے دیکھ اور اس سے بولے ورے بھائی بھائیہ تم میری رسپتیوار کی کتھا سن لو کسان بولا جب تک میں تیری کتھا سنوں گا تب تک چار ہرائیہ جوت لوں گا جا اپنی کتھا کسی اور کو سنانا اس طرح راجہ آگے چلنے لگا راجہ کے ہٹتے ہی بیل پچھاڑ کھا کر گر گئے کتھا کسان کے پیٹ میں بڑی جوڑ کا درد ہونے لگا اس سمیے اس کی ماں روٹی لے کر آئی اس نے جب یا دیکھا تو اپنے پتر سے سب حال پوچھا اور بیٹیے نے سبھی حال کہ دیا تو بڑیہ دوڑی دوڑی اس گھوڑ سوار کے پاس گئی اس سے بولی کہ میں تیری کتھا سنیں گی تو اپنی کتھا میرے کھیت پر چل کر ہی کہنا راجہ نے بڑیہ کے کھیت پر جا کر کتھا کہی جس کے سنتے ہی وہاں بیل اٹھ کھڑے ہوئے تتا کسان کے پیٹ کا درد بھی بند ہو گیا راجہ اپنی بہن کے گھر پہنچا بہن نے بھائی کی خوب مہمانی کی دوسرے روز پراتا کال راجہ جگہ تو وہاں دیکھنے لگا کہ سب لوگ بھوجن کر رہے ہیں راجہ نے اپنی بہن سے کہا ایسا کوئی منوز سے ہے جس نے بھوجن نہیں کیا ہو میرے بریس پتیوار کی کتھا سن لے بہن بولی ہے بھائیہ یا دیس ایسا ہی ہے کہ پہلے یہاں لوگ بھوجن کرتے ہیں بعد میں ان نکام کرتے ہیں اگر کوئی پڑوس میں ہو تو دیکھاؤ وہاں ایسا کہا کر دیکھنے چلی گئی رنتوں سے کوئی ایسا بیکتی نہیں ملا جس نے بھوجن نہ کیا ہو اتا وہاں ایک کمہار کی گھر گئی جس کا لڑکا بیمار تھا اسے معلوم ہوا کہ ان کے یہاں تین روز سے ہو گیا راجہ نے جا کر بھشپتیوار کی ورث کہی ورث کتھا کہی جس کو سن کر اس کا لڑکا ٹھیک ہو گیا اب تو راجہ کی پرسنسہ ہونے لگی ایک روج راجہ نے اپنی بہن سے کہا کہ ہم اپنے گھر کو جائیں گے تم بھی تیار ہو جاؤ راجہ کی بہن نے اپنی ساس سے کہا ساس نے کہا ہاں چلی جا پرنتو اپنے لڑکوں کو مت لے جانا کیونکہ تیرے بھائی کے کوئی اولاد نہیں ہے بہن نے اپنے بھائیہ سے کہا اے بھائیہ میں تو چلوں گی پر کوئی بالک نہیں جائے گا راجہ بولا جب کوئی بالک نہیں چلے گا تب تم ہی کیا کرو گی بڑے دکھی من سے راجہ اپنے نگر کو لوٹ آیا راجہ نے اپنی رانی سے کہا ہم نیرونسی ہیں ہمارا موں دیکھنے کا دھرم نہیں ہے اور کچھ بھوجن آدھی نہیں کیا رانی بولی ہے پربو اب بریسپتی دیو نے ہمیں سب کچھ دیا ہے وہ ہمیں اولاد اوشیر دیں گے اسی رات کو بریسپتی دیو نے راجہ سے سوپن میں کہا ہے راجہ اوٹ سبھی سوچ تیاغ دے تیری رانی گرب سے ہے راجہ کی یہ بات سن کر بڑی خوشی ہوئی نوے مہینے میں اس کے گرب سے ایک سندر پوتر پیدا ہوا تب راجہ بولا ہے رانی اس تری بینا بھوجن کے رہ سکتی ہیں پر بینا کہے نہیں رہ سکتی جب میری بہن آوے تم اس سے کچھ کہنا مت رانی نے سن کر ہاں کر دیا جب راجہ کی بہن نے یاسوب سمچار سنا تو وہاں بہت خوش ہوئی تتہ بدھائی لے کر اپنے بھائی کے یہاں جب راجہ کی بہن نے یاسوب سمچار سنا تو وہاں بہت خوش ہوئی تتہ بدھائی لے کر اپنے بھائی کے یہاں آئی تبی رانی نے کہا گھوڑا چڑھ کر تو نہیں آئی گدھا چڑھی آئی راجہ کی بہن بولی بھاوی میں اس پرکان نہ کہتی تو تمہیں اولاد کیسے ملتی بیرسپتی دیو ایسے ہی ہیں جیسے کی جیسی جس کے مند میں کام نہ آئے ہیں سبی کو سبی کو پرن کرتے ہیں جو صدہ صد بھاونا پروق بیرسپتیوار کو سناتا ہے بیرسپتی دیو اس کی سبی منو کام نہ آئیں پرن کرتے ہیں بھاگوان بیرسپتی دیو اس کی صدیو رچہ کرتے ہیں سنسار میں جو منود صد بھاونا سے بھاگوان جی کا پوجن ورد سچے ہردے سے کرتے ہیں تو ان کی سبی منو کام نہ آئیں پرن کرتے ہیں جیسی سچی بھاونا سے رانی اور راجہ نے ان کی قطعہ کا گنگان کیا تو ان کی سبی اچھائیں بیرسپتی دیو جی نے پرن کی تھی اس لئے پرن قطعہ سننے کے بعد پرساد لے کر جانا چاہیے ہردے سے اس کا منن کرتے ہوئے جے کارہ بولنا چاہیے بلو بیرسپتی دیو کی جائے بھاگوان بیشنو کی جائے بیرسپتی دیو کی قطعہ پراتچن کال میں ایک برہامن رہتا تھا وہاں بہت سنتان نہیں تھی اس کی اس تری بہت ملنطہ کے ساتھ رہتی تھی وہاں اسنان نہ کرتی کسی دیوتا کا پوجن نہ کرتی اس سے برہامن دیتا بڑے دکھی تھے بیچارے بہت کچھ کہتے تھے کنٹو اس کا کچھ پرنیام نہ نکلا بھاگوان کی کرپا سے برہامن کی اس تری کی کنیا روپی رتن پیدا ہوا کنیا بڑی ہونے پر پراتہ اسنان کر کے برشن بھاگوان کا جاپ اور برش پتیوار کا ورط کرنے لگی اپنے پوجن پات کو سماپت کر کے ویدی لے جاتی تو اپنی مٹھی میں جو بھر کے لے جاتی اور پٹسالہ کے مارگ میں ڈالتی جاتی تب یہ جو سون کے جو جاتے لوٹتے سمیں ان کو بین کر گھر لے آتی تھی ایک دن وابالی کا سوپ میں اس سونے کے جو کو پھٹک کر ساپ کر رہی تھی کہ اس کے پتا نے دیکھ لیا اور کہا ہی بیٹی سونے کے جو کے لیے سونے کا سوپ ہونا چاہیے دوسرے دن برش دیو سے پراتنا کر کہا میں نے آپ کی پوجہ سچے من سے کی ہو تو میرے لئے سونے کا سوپ دے دو برش پتی دیو نے اس کی پراتنا سوی کر کر لی روزانہ کی طرح ہوا کنیا جو کھلاتی ہوئی جانے لگی تن لوٹ کر جو بین رہی تھی تو برش سونے کے سوپ میں جو ساپ کر رہی تھی اس سہر کا راج پتر وہاں سے ہو کر نکلا اس کنیا کے روپ اور کائر کو دیکھ کر مویت ہو گیا تتھا اپنے گھر آ کر بھوجن تتھا جل تیاغ کر اداس ہو کر لٹ گیا راجہ کو اس بات کا پتا لگا تو اپنے پدھان منتری کے ساتھ اس کے پاس گئے اور بولے اے بیٹا تمہیں کس بات کا کشت ہے کسی نے اپمان کیا ہے اتو اور کارن ہو میں وہی کائر کروں گا جس سے تمہیں خوش ہو اپنے پتا کی راج کمار نے باتیں سنی تو وہ بولا مجھے آپ کی کرپا سے کسی بات کا دکھ نہیں ہے کسی نے میرا اپمان نہیں کیا ہے پرنتو میں اس لڑکی سے ویوہا کرنا چاہتا ہوں جو سونے کے سوپ میں جو ساپ کر رہی تھی راج آج چین میں پڑا اور بولا اے بیٹا اس طرح کنیا کا پتا تم ہی لگاؤ میں اس کے سات تیرا ویوہا آوش سے کروا دوں گا راج کمار نے اس لڑکی کے گھر کا پتا بتلایا تب منتری اس لڑکی کے گھر گئے اور برامن دیتا کو سبی حال بتلایا برامن دیتا راج کمار کے ساتھ اپنی کنیا کا ویوہا کرنے تیار ہو گئے تتا گیا اب بھوجن کے لیے بھی ان بڑی مشکل سے ملتا تھا ایک دن دکھی ہو کر برامن دیتا اپنی پتری کے پاس گئے بیٹی نے پتا کی دکھی عوستہ کو دیکھا اور اپنی ماں کا حال پوچھا تب برامن نے سبھی حال کہا مکنیا نے بہت سا دھن دے کر اپنے پتا کو ویدا کر دیا اس طرح برامن کا کچھ سمیں سکھ پروک بیتت ہوا کچھ دن بعد پھر وہی حال ہو گیا برامن پھر اپنی مکنیا کے یہاں گیا اور سارا حال کہا تو لڑکی بولی پتا جی آپ مات جی کو یہاں لے آؤ میں اسے بتا دوں گی جس سے گریبی دور ہو جائے وہ برامن دیت اپنی اشتری کو ساتھ لے کر پہنچے تو اپنی ماں کو سمجھانے لگی ہے ماں تم پراتا کل پرثم اشنان آدھی کر کے بشن بھگوان کا پوجن کرو تو سب دری درطہ دور ہو جا وے پرنتو اس نکال دیا اور اپنی ماں کو اس میں بند کر دیا پراتا کل اسے نکال ستھا اسنان آدھی کرا کے پاٹ کروایا تو اس کی ماں کی بدھی ٹھیک ہو گئی اور پھر پرتک بھرس پتیوار کو ورط رکھنے لگی اس ورط کے پربھاو سے اس کے ماں باپ بہت دھنوان اور بھرس دیو کی جائے آرط بھرس پتی دیو جی کی جائے بھرس پتی دیو آم جائے بھرس پتی دیو آم چین چین بھوگ لگا آم قدلی پھل می آم جائے بھرس پتی دیو آم جائے بھرس پتی دیو تم پورن پر مات ماں تم انتری آم سوام تم انتری آم جگت پتا جگ دی سوار تم سب کے سوام آم جائے بھرس پتی دیو سوام جائے بھرس پتی دیو چر نام ریت نیج نیر مل سب پات کرتا سوام سب پات کرتا سکل منورت دائک کرپا کرو بھرتا ام جائے جب بھرس پتی دیو جائے بھرس پتی دیو جائے بھرس پتی دیو جائے بھرس پتی دیو دیو سوام سوام جائے بھرس پتی دیو دیو دیال دیانی دی بھکتن ہت کاری سوام جائے جائے بھرس پتی دیو سوام جائے بھرس پتی دیو سکل منورت دائک سب سنس ہارو سوام سب سنس ہارو ویسے وکار مٹاو سن تن سک کاری اوم جائے بھرس پتی دیو جائے بھرس پتی دیو جو کوئی آر تی تی پریم سہیت گاو سوام پریم سہیت گاو جی تھا نند آنند کر سون چے پاو اوم جائے بھرس پتی دیو جائے وام جائے بھرس پتی دیو پریم سہیت بھولی بھرس بھگوان کی جائے پریم سہیت بھولی بھرس پتی دیو بھگوان کی جائے ڈیو